My Bride is a Mermaid اپیسوڈ 18 کی سٹارٹ میں گوزا برو سبھی سٹوڈنٹ کو بتاتا ہے کہ وہ سبھی لوگ کل فیلٹ ٹریپ پر جا رہے ہیں یہ سننے کے بعد سبھی سٹوڈنٹ کافی زیادہ شوق ہوتا تھے ہیں کیونکہ گوزا برو نے یہ بات کافی اچانک سے کہی ہے اور اب اگلے دن ٹرین میں بیٹھ کر سبھی سٹوڈنٹ کیوٹو کی ٹریپ پر جا رہے ہیں اور کافی انجوائی بھی کر رہے ہیں وہیں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ سنن کافی زیادہ پریشان بیٹھی ہوتی ہے تو ناغا سمی اسے پوچھتا ہے کیا ہوا جس پر سنن کہتے ہیں میں یہ بات تمہیں یہاں نہیں بتاؤں گی میرے ساتھ چلو جس کے آن ناغا سمی اس کے پیچھے چلائیتا ہے تو اب سنن ناغا سمی سے کہتی ہے کہ فیلٹ ٹریپ پر تو سبھی سٹوڈنٹ ایک ساتھ بات لیتے ہیں ہے نا جس پر ناغا سمی کہتے ہیں ہاں تب ہی ناغا سمی کو ریرائز ہوتا ہے ٹریپ پر فیل ہو جاؤ گے تو میں تمہیں فیل کر دوں گی اور اس لئے دھیان رکھنا اگر تم فیل ہوگے تو تمہیں سیٹو آئیلنٹ پر واپس لوٹنا پڑے گا ایسا بول کر وہاں سے چلی جائے تب ہی ماں کی بھی سامنے آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ آنکھینوں کو زیادہ بڑی پرولم نہیں ہے جس پر ناغا سمی احران ہو کے کہتے ہیں کہ ماں کی تم یہاں پر کیا کر رہی ہو جس پر ماں کی کہتی ہے افکورس میں ہوں گی یہاں پر کیونکہ میں سن کی بڑی گاڑ ہوں جس پر سن بھی خوش ہوگی کہتی ہے کہ اگر تم میرے ساتھ ہو تو مجھے چنتہ کرنے کی ضرورتی نہیں ہے یہ دیکھ کر ناغا سمی کہتا ہے کہ اگر ماں کی ہمارے ساتھ چلے گی تو چیزیں اور بھی زیادہ ڈینجرس ہو جائے گی یہ سن کر ماں کی گستے میں ناغا سمی کو کہتی ہے کہ تمہاری ہمت کیسے میرے بارے میں ایسا بولنے کی اور یہ بات یاد اکنا کہ میس سن کو میں ہی پروٹیکٹ کروں گی وہیں سن کو لگتا ہے کہ ماں کی اور ناغا سمی کی دوستی کافی زیادہ اچھی ہو گئی ہے جس کو دیکھ کر وہ کافی خوش ہو جاتی ہے ناغا سمی کہتا ہے ایسی تو کوئی بھی بات نہیں ہے میرا بس چلے تو میں ماں کی کو ایک دن ڈشٹروئ کر دوں اور اب مند میں ایویل ماں کی کہتی ہے کہ اگر میں رستے میں جو بھی آئے گا میں اس کو مار دوں گی چاہے بھلے وہ آکینوں بھی ہو پہلے سن میں ناغا سمی کافی زیادہ ڈرہا ہوا اپنی سیٹ پر بیٹھا ہوتا ہے تو مواری اسے کہتی ہے کہ تم اتنا زیادہ دکھی فیس کیوں بنا رہے ہو تمہارے چاروں اور اتنی بیوٹیفول گرز بیٹھئے انجوئی کرو وہیں کلاس ریپ میڈیسی نکال کے ناغا سمی کو کہتی ہے کہ اگر تمہارے طبیت خراب ہے تو تمہیں اسے کھا سکتی ہو یہ دیکھا مواری کلاس ریپ کو پکڑ لیتی ہے اور کہتی ہے تم لوگوں کی کتنی چنتہ کرتی ہو وہیں چیمپ اور کائے کافی زیادہ دکھی بیٹھے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں لگتے ہیں ہمارے سائیڈ والی جگہ پر تو کافی انجوئیمنٹ ہو رہا ہے تم کیا کہنا چاہوگے جس پر کائے کہتے ہیں تم صحیح کہہ رہے ہو چیمپ چیم کہتے ہیں کتنی بری بات ہے بیزی ہونے کی کارن لونر ہمارے ساتھ نہیں آ پائی وہیں کائے بھی کہتے ہیں ہاں تم صحیح کہہ رہے ہو آکینوں سے اچھی تو لونر ہی ہوتی وہ کم سے کم ہم سے بات چیت تو کرتی لیکن یہاں پر آکینوں تو بات کرنے کا نام ہی نہیں لے رہی ہے اور اب سبھی سٹوڈنٹ کیوٹو میں پہنچ جاتے ہیں جہاں پر گوزا برو تو نیومون گیٹ پر ہی چڑھ جاتا ہے اور ہسنے لگتا ہے کلاس ریپ اسے کہتی ہے کیا کر رہے ہو یہ کافی دینجر سے نیچے آو وہیں پر ناغسو می اور سن اور سن کو کافی زیادہ اچھی ایک سوڑ دکھانے لگتا ہے سن بھی کافی زیادہ اس سے امپریس ہوتی ہے اور اب گوزا برو ناغسو می سے کہتا ہے کہ کیا تم میری اور سن کی فوڈو کھیس سکتے ہو اور اب ناغسو می فوڈو کھیسنے لگتا ہے اس ہوتنے لگتا ہے کہ آخر کار گوزا برو کا موڈ اتنا اچھا کیسے ہو گیا ہے تو ماسا اور باقی سب ناغسو می کی پاس آتے ہیں اور کہتا ہے گوزا برو کا موڈ ہمیشہ چینج ہوتا رہتا ہے اس سے پہلے کہ اس کا موڈ خراب ہوئے جلدی سے اس کی فوڈو کھیس دو تو اب ناغسو می ان کی فیملی فوڈو کھیس دیتا ہے جو کہ کافی گنڈو والی آتی ہے کیا چھم ناغسو می سے کہتا ہے کہ میری اور کائے کی فوڈو کھیسو تو ناغسو می کہتا ہے ٹھیک ہے جس کیا تو فوڈو کھیسنے لگتا ہے فوڈو کھیسے کیسے ان لوگوں کا دھیان اٹھ جاتا ہے اور وہ دونوں بریچ کی سائیڈ میں آ کر ہوا میں فوڈو کھیچانے لگتے ہیں جس کے بعد انہیں ریالائز ہوتا ہے کہ وہ لوگ ٹومین جیری کے شو میں نہیں ہیں اور وہ لوگ نیچے گر جاتے ہیں ناغسو می کہتا ہے ضرور یہ لوگ مر چکے ہوں گے لیکن کائے ابھی جندہ رہتا ہے کیونکہ وہ چھم کے اوپر گر جاتا ہے لیکن چھم تو وہی پر ختم ہوجاتا ہے تب ہی ناغسو می کی نظر آکینوں کے اوپر پڑتی ہے جو کہ اکیلی کھڑی ہیں اور اب اگلے سی میں ناغسو می آکینوں کے پاس جا کر اس سے کہتے کہ کیا تم میرے ساتھ یہ فیمس جگہ وزیٹ کرنا چاہو گی تو آکینوں کہتے ہیں مجھے کوئی پرولم نہیں ہے لیکن تمہیں سن کے ساتھ نہیں ہونا چیئے تھا بھی تو ناغسو می اسے بتاتا ہے کہ سن ابھی اپنی فیملی کے ساتھ بیزی ہے تو آکینوں ناغسو می سے کہتے ہیں کہ تمہیں میرے بارے میں برا لگ رہے کیونکہ میرے پاس کوئی دوست نہیں ہے اور اس لئے تم مجھے انوائٹ کر رہے ہو ہے نا تو ناغسو می کہتے ہیں ایسی بات نہیں ہے میں صرف یہ چاہتا ہوں کیونکہ فیلڈ ٹریپ ایک ہی بار ہوتی ہے تو ہم لوگ کیوں نہ انجوئے کریں اکیلے رہنے میں کیا مزا ہے تو آکینوں ہس کے کہتی ہے ٹھیک ہے جس کے آج وہ اس کے ساتھ جانے لگتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ اسے اپنے کام کے سلسلے میں کنٹری ٹو کنٹری جانا پڑتے ہیں جس کے ویسے اس کے لئے دوست بنانا مشکل ہے نئے ٹرانسفورٹ سٹوڈنٹ سے دوستی کرنا کون ہی چاہے گا لیکن وہاں پر کچھ ریئر لوگ ہوتے ہیں جو کی مجھ سے دوستی کرنا چاہتے ہیں جو کی کائنڈ لوگ ہوتے ہیں اور وہ لوگ تمہاری طرح ہی کائنڈ ہیں مجھے کائنڈ بیپر پسند ہیں ناگو سمی دیکھتا ہے کہ آکینو سمائل کری ہے جس کو دیکھ کر وہ کہتا ہے واو یہ سمائل کر سکتی ہے اور اب آکینو ناگو سمی سے کہتے ہیں مجھے ماف کر دو میں نے تم پر شک کیا مجھے لگا تم مجھے انوائٹ کر کے کسی ٹرپ میں فسانا چاہ رہے ہو کیونکہ تم سن کے ساتھ انوالو ہو تو مجھے ماف کر دو ناگو سمی اس کے کہنے لگتا ہے کہ تم اپنے کام کو کافی سیریس لیتی ہو تب ہی ناگو سمی کے سپائیڈر سنس کو کوئی خطرہ سنس ہوتا ہے تو وہ جلدی سے آکینو کے سامنے آ جاتا ہے تو پتہ لگتا ہے کہ کسی نے ان کے اوپر پانی والی بولیٹ سے حملہ کیا ہے اور وہ اور کوئی نہیں ماکی ہوتی ہے ماکی ناگو سمی سے کہتی ہے سامنے ہڑ جاؤ لیکن ناگو سمی کہتا ہے نہیں ماکی رک جاؤ ماکی نہیں مانتی ہے اور واپس پانی کا حملہ کرنے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ میں آکینو کی ٹرو فارم سبھی کو دکھا کر رہوں گی اس کے اوپر پانی فیک کر اور اب ایک چھیٹا جا کر آکینو کے پیر پر لگ جاتا ہے آکینو کہتی ہے اس سے تو مجھے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا اور وہ پانی کو ہینکے سے ساف کر دیتی ہے ماکی یہ دیکھ کر شوک ہوتا تی ہے کہ اس اٹیک سے کچھ بھی نہیں ہوا ناگو سمی بھی یہ دیکھ کر خوش آتا ہے اور آکینو سے کہتا ہے تو تم اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتی ہو لیکن آکینو جا کر اس سے چپک جاتی ہے اب آکینو بتانے لگتی ہے کہ پانی لگنے کے بعد ایک مرمیڈ واپس اپنے ہومن فارم میں آ جاتی ہے اور یہ ایک سائیکلوجیکل فینومینا ہے وہ اپنے آپ کو تھوڑ دے کے لئے کنٹرول تو کر پا رہی ہے لیکن اس کے لور بیک کے اندر کافی زیادہ خوجلی ہونے لگتی ہے ناگو سمی کہتا ہے تو میں کیا کروں جس پر آکینو کہتی ہے مجھے مد دیکھو بے کوف مجھے شرم آ رہی ہے اور اب آکینو ناگو سمی سے کہتی ہے کہ یہ سب تمہارا پلان تھا نا تم نے مجھے فسایا ہے جس پر ناگو سمی کہتا ہے میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا تب ہی کلاس ریپ اور مواری بھی وہاں پر آ داتی ہے اور کہتے ہیں کیا ہوا تو آکینو بات ٹال دیتی ہے اور کہتے ہیں چنتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بس میرا پیر فسل گیا تھا اور اب ناگو سمی دیکھتا ہے کہ آکینو کافی زیادہ گستے میں بھی لگ رہی ہے اور کافی زیادہ ایمبیریس بھی لگ رہی ہے یہ دیکھ کر ناگو سمی کافی گھبرا جاتا ہے اور اب ماں کی وہاں سے بچ کر نکلنے والی ہوتی ہے تب ہی سن اس کو پکڑ لیتی ہے سن کو دیکھ کر ماں کی کافی زیادہ ڈر جاتی ہے اور کہتے ہیں میں ایکسپلین کر سکتی ہوں جس کے بعد اب سبھی سٹوڈنٹ اپنے ہوتل روم میں پہنچتے ہیں جہاں پر وہاں کی اونر سبھی کا ویلکم کرتی ہے لیکن گوزا برو اسے اگنور کر کے وہاں سے جانے لگتا ہے اور وہاں لو بی میں لیٹ جاتا ہے تو اونر کہتی ہے تم ایسا نہیں کر سکتے ہو تمہارے روم میں جا کر سو تو گوزا برو سے کافی گستے میں بولتا ہے کہ میں گوزا برو سیٹو ہوں میں جو چاہے وہ کر سکتا ہوں تب ہی رین وہاں پر آکے گوزا برو کو مکہ مار کے وہاں سے لے جانے لگتی ہے اور اسے کہتے ہیں کہ تم اپنی مرضی کو سارے جہاں پر نہیں چلا سکتے ہو وہیں ناغسومی آکینوں کے پاس آتا ہے اور کہتے ہیں دن میں جو ہوا تھا وہ سب ایک misunderstanding تھی لیکن آکینوں اس کے بات نہیں سنتی ہے اور کہتے ہیں میں ان لوگوں کی بات نہیں سنتی ہوں جو میرے trust کو توڑ دیتے ہیں ایسا بول کر وہاں سے چلی جاتی ہے اور ناغسومی کافی دکھی لگتا ہے اور ان سب چیزوں کو سن بھی پیچھے سے دیکھ رہی ہوتی ہے جس کے بعد اب سبھی لوگ کھانا کھانے کے لئے بیٹھتے ہیں وہیں پر مواری کہتی ہے یہ کھانا تو کافی تیشٹی ہے تو اونر اسے بتاتی ہے کہ یہ کیوٹو کا سب سے تیشٹی اور سب سے فیمس کھانا ہے وہیں پر سن آکینوں سے کہتی ہے کہ ماں کی بری پرسن نہیں ہے بھلے یہ وہ بیکار کی چیزیں کرتی ہے یہ سن کر آکینوں کہتی ہے تو تمہیں صبح کی بات پتا چل گئے جس پر سن کہتی ہے میں نے ماں کی سے ساری چیزیں پوچھی ہے اس نے مجھے ساری چیزیں بتا دی جو بھی ہوئی تو آکینوں کہتی ہے تو تم کیا کہنا چاہتی ہو کہ تم اس پلین کی ماسٹر مائن نہیں تھی اس پر سن کہتی ہے نہیں مجھے نے پتا کہ ماں کی اپنا پی یہ سب چیزیں کیوں کرتی ہے مجھے پتا ہے تم میری باتوں کا وشواش نہیں کر رہی ہوگی لیکن میں چاہتی ہوں کہ تم اس بات پر بلیو کرو کہ ناغسومی نے صبح کچھ بھی نہیں کیا اس کی اس میں کوئی بھی گلتی نہیں ہے اور اب آکینوں بھی صبح کے ساتھ ناغسومی کی چیزوں کو یاد کرتی ہے اور کہتی ہے ٹھیک ہے میں تم پر بلیو کرتی ہوں کہ ناغسومی اچھا لڑکا ہے اور اب آکینوں اونر سے ٹب بھر کے چال مانگتی ہے یہ سن کر سبی شروعہ نہ حران ہو جاتے ہیں کہ کیا آکینوں اتنا کھاوی لے گی اور اب اگلے سے میں ناغسومی نہ رہا ہوتا ہے اور سوچ رہا تھا ہے کہ اس کی وجہ سے ایک لڑکی کو رونا پڑا تب ہی چیمپ ناغسومی کے پاس آجاتا ہے اور کہتا ہے تمہیں اتنے دکیو کی بیٹھے ہو تمہیں تو خوش ہونا چاہی ہیں کیونکہ ہمارے سائیڈ میں ایک پیرڈائیس ہے یعنی کی گرلز کا باتروم ہمیں مہا پر جھاک کے دیکھنا چاہی ہیں تو ناغسومی غصے میں چیمپ کو مکہ مار کے کہتا ہے کہ میں ایسا کام نہیں کرنے والا ہوں تو چیمپ دوبارہ بھارا جاتا ہے اور کہتا ہے سوچ کے تو دیکھو ایک بھائی پیرڈائیس کے بارے میں تب ہی انہیں کلاس رپ کی آواز آتی ہے تو سبھی بوئیس کان لگا کے دیوار کے سارے سننے لگتے ہیں تو پتہ لگتا ہے مباری کلاس رپ کی بوڑی کے بارے میں عجیب عجی باتیں کرنے لگتی ہے اور اس کو پکڑ کر کہنے لگتی ہے مجھے تمہارے سارے سیکرٹ بتاؤ اور اب سبھی بوئیس خوش ہو کے کہتے ہیں کہ ہم نے بھی سارے سیکرٹ سن لیے تب ہی کائے وہاں پر آ جاتا ہے اور اس نے ابھی بھی ایسٹرنوٹ کے کپڑے ڈالے ہوتی ہیں اور اب کائے سبھی بوئیس سے کہنے لگتے ہیں کہ کیا تمہیں مینر نہیں پتا کہ کیسے نایا جاتا ہے مجھے دیکھو میں تمہیں بتاتا ہوں جس کے ہاتھ کائے ایسٹرنوٹ کے کپڑے پہنے پہنے ہی نانے لگتا ہے اور شیمپو لگانے لگتا ہے جس پہ بوئیس کہتے ہیں تم تو پاگل ہو وہیں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ سن ماکی کو ڈاٹ رہی ہوتی ہے اور کہتے ہیں جو تم نے کیا وہ غلط ہے میں اس اگزام کو بینہ چیٹنگ کیے جیتوں گی اور ہم ماکی کہتے ہیں کہ مجھے ماف کر دو تب ہی آکینو بھی وہاں پر آدھاتی ہے اور کہتے ہیں تو تم ماسٹر مائنڈ نہیں تھی اگر ایسی بات ہے تو کیوں نہ اب تمہاری بوڑی کا ٹیش لیا جائے جس کے بعد ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ناگسومی اور مواری ہولوے سے جارے ہوتے ہیں اور وہ لوگ سن کے روم کے پاس آتے ہیں جہاں پر اندر سے انہیں دکھائی دیتا ہے کہ سن اور آکینو عجیب پوزیشن پر بیٹھے ہیں سن آکینو سے کہنے لگتی ہے کہ کیا تمہیں ویٹ نہیں کرنا چاہیے جب تک ہم لوگ اولڈ ہو جائیں جس پر آکینو کہتے ہیں نہیں ہماری ایج میں یہ چیزیں کرنی شروع ہو جانی چاہیے تو سن کہتے ہیں ٹھیک ہے مجھے دکھاؤ یہ کیسے کیا جاتا ہے جس پر آکینو کہتے ہیں ٹھیک ہے میرے پاس کافی ایکسپیرنس ہے میں تمہیں بتاؤں گی کیسے کیا جاتا ہے مواری اور ناگسومی بھی یہ دیکھ کر شرما جاتے ہیں مواری ناگسومی سے کہتے ہیں آکرکار یہ لوگ کس بارے میں بات کر رہے ہیں ناگسومی کہتے ہیں مجھے کیسے پتاؤ گا جس کے بعد آکینو کہتے ہیں کہ تمہیں اس کو اندر ٹپکانا ہے یہ سنتے ہی ناگسومی اور مواری اور بھی زیادہ شرما جاتی ہے مواری اتنی جوڑ سے شرما جاتی ہے کہ ناگسومی کو پگڑ کر وہاں سے بھاگنے لگتی ہے مواری کہتے ہیں مجھے کسی کے رومانس میں بیچ میں آنا بلکل ہی پسند نہیں ہے لیکن یہ لوگ فیلڈ ٹریپ پر ہی حرکتیں کر رہے ہیں اور اس لئے ڈسیپلین کمیٹی کی ممبر ہونے کے ناتے مجھے کچھ کرنا ہوگا اور اب اگلے سی میں ناگسومی مواری دیکھتے ہیں کہ سن اور آکینو بارتروم کے اندر جاتے ہیں سن آکینو سے کہنے لگتی ہے کہ کیا تم نے صرف اسی چیز کے لئے پورے بارتروم کو ریزرف کیا ہے جس پر آکینو کہتی ہاں میں نے تمہاری موم سے پرمیشن لی اور تمہاری موم بھی اس بارے میں کافی خوش ہو گئی تو چلو بینہ ٹائم ویش کیے جللی شروع کرو تب ہی ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ مواری بھی اندر آنے والی ہوتی ہے اور باہر کھڑی ہو کے کہتی ہے کہ اگر وہ لوگ بات لے رہے ہوں گے تو ٹھیک ہے لیکن اگر وہ اور کچھ حرکتیں کر رہے ہوں گے تو مجھے انہیں روکنا ہوگا تب ہی ناگسومی مواری کو پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے ان لوگ کو ہمیں اکیلا چھوڑ دینا چاہیے مواری کہتے ہیں کہ تم کیسی بے کفی کر رہے ہو تم نے بھی ان لوگ کی بات سنی تھی نا ضرور اندر کچھ نہ کچھ تو ہو رہا ہے یہ سن کر ناگسومی مند میں کہنے لگتا ہے سچ بتاؤں تو مجھے بھی جاننا ہے اندر کیا ہو رہا ہے لیکن وہ ابھی اندر اپنے مرمیڑ والی فوم میں ہوگی اس لئے میں تمہیں اندر نہیں جانے دے سکتا ہوں ناگسومی ایک پلان بناتا ہے اور اپنا فوم چینج کر لیتا ہے مواری سے وہ ایک پریش بند کی کہنے لگتا ہے دیکھو مواری پیار کسی بھی فوم میں ہو سکتا ہے کسی کو بھی کسی سے پیار ہو سکتا ہے اور ہمیں ان کے بیچ میں دکھل اندازی نہیں دینے چاہیے مواری سن کر کہتی ہے تم کتنے بقاس بری باتیں کر رہے ہو میں تمہاری بات نہیں سنوں گی جس کے اب مواری اندر جانے لگتی ہے لیکن ناگسومی اس کے پیر کو پکڑ کر اسے زمین پر گرائتے ہیں اور کہتے ہیں اندر مت جاؤ میں چاہتا ہوں کہ تم اپنی آنکھوں کو میرے اوپر رکھو اسے پیار کرتے ہو تب ہی ان لوگ کو آکینو اور سن کی اندر سے آواز آئین لگتی ہے جس کو دیکھ کر مواری اور بھی زیادہ شرما کر اندر چلی جاتی ہے اور کہتی ہے آخر کار تم کیا کر رہے ہو وہیں ناگسومی یہ دیکھ کر کافی حیران ہو جاتا ہے کہ آکینو اور سن ابھی بھی اپنی ہیومن فوم میں ہیں تب ہی مواری ان کے اوپر تھنڈا پانی فیک دیتی ہے اور کہتی ہے یہ بقاس چیزیں کرنا بند کرو پانی لگنے کے بعد وہ دونوں کہنے لگتی ہے کہ ہم لوگ اپنی لیمٹ پر پہنچ چکے ہیں اور اب ناگسومی مواری کو پیچھے کھیش لاتا ہے اور اب سن اور آکینو اپنی مرمیڈ فوم میں آ جاتی ہے مواری یہ ناگسومی سے کہتی ہے تم نے مجھے روکا کیوں وہیں ناگسومی من میں کہنے لگتا ہے کہ ہم لوگوں کو میس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے وہ تو صرف اپنی ہیومن فوم میں رہنے کے لیے پریکٹس کر رہے تھے لیکن مواری کو یہ بات بتا تھوڑی سکتا ہوں میں اور اب وہ مواری سے کہتا ہے کہ کیا تم میرے لیے اس بات کو جانے دوگی بھول جاؤ جو بھی کچھ یہاں پر ہوا وہیں مواری شرما جاتی ہے اور ناگسومی کو کہتی ہے ٹھیک ہے اگر تم ایسا کہتے ہو تو ٹھیک ہے تو ناگسومی مواری کا شکریہ کر کے اسے گوڈ نائٹ کر کے وہاں سے چلائے جاتا ہے وہیں مواری سوتنے لگتی ہے کہ کیا تم صرف اتنا ہی کہو گے کچھ اور نہیں کہو گے وہیں ہم لوگ آکینو اور سن کو دیکھتے جو کی بال بال بچے نہیں تو مواری ان کی ایڈنٹیٹی جان لیتی ناگسومی وہاں آتا ہے اور کہتے ہیں کہ کیا تم دونوں ٹھیک ہو تب ہی وہ دونوں ناگسومی کے اوپر ایک وائپر مار دیتے ہیں اور کہتے ہیں تم یہاں پر کیا کرے ہو کیا تمہیں شرم نہیں آتی اور اگلے سن میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ناگسومی اور آکینو ایک ساتھ ملتے ہیں آکینو ناگسومی سے کہتے ہیں کہ کیا تمہیں پتہ آپ چل چکا ہے کہ مرمیڈ اور ہیمن ایک ساتھ نہیں رہ سکتے ہیں ناگسومی کہتے ہیں کہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو تو آکینو کہتے ہیں سن کے ساتھ بریک اپ کر لو میں اپنے سے اوپر والے لوگوں سے بات کروں گی اور تمہارے لئے ایک سپیشل ایکسپشن کر دوں گی جس سے تمہیں اور شادی کرنے کا ناٹک نہیں کرنا پڑے گا لیکن ناگسومی آکینو کو منع کر دیتا ہے اور کہتے ہیں ایسا مت کرنا میں اس کے ساتھ بریک اپ نہیں کروں گا میں نے سن کے ساتھ پرومیس کیا ہے اور میں اس کا پرومیس کبھی نہیں توڑوں گا یہ سن کر آکینو کہتے ہیں کہ تم بھی سیم ٹو سیم سن کی طرح اور اگر ایسا ہے تو اپنا بیش دینا اور آکینو وہاں سے جانے لگتی ہے تب ہی ناگسومی اس کو روک کر کہتے ہیں کہ پلیس مجھے ماف کر دو آج دن میں میں نے کچھ ایسا کر دیا جس کے وجہ سے تمہارا ٹرشٹ بٹرے ہو گیا تو آکینو کہتے ہیں وہ صرف ایک مست انڈرسٹینڈنگ تھی چنتہ مت کرو اور کل سے یاد اکنا کوئی بھی گلتی مت کرنا ایسا بول کر آکینو وہاں سے چلی جاتی ہے اور اب ناگسومی کو تھوڑا ریلیف ملتا ہے اور وہ بھی اسے گوڈ نائٹ کر دیتا ہے اور اب آکینو من میں ناگسومی سے کہتے ہیں کہ اتنی کائنڈنیس ایکسیپٹ نہیں ہوگی اور وہیں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اب مواری کو بلکل بھی نیند نہیں آ رہی ہے کیونکہ ناگسومی نے اس سے کچھ ایسی باتیں کہہ دی تھی اور اب ایسا لگ رہا ہے کہ مواری ناگسومی کے پیار میں اور بھی زیادہ گر چکی ہے لیکن سن وہیں پر سوری ہوتی ہے جس کو کچھ بھی نہیں پتا ہے کہ آکرکار آج ہوا کیا ہے اور یہ والا اپیسوڈ ہو جاتا ہے یہی پر ختم تو گائز ملتے ہیں اس کے نیکسٹ اپیسوڈ میں اور ہاں اس کے نیکسٹ اپیسوڈ کو بلکل بھی میس مت کرنا کیونکہ سٹوری اب سے کافی زیادہ انٹریسٹنگ ہوتی جا رہی ہے تو اس لئے چینل کو سبسکرائب کر دو ابھی تک نہیں کیا تو اور اس ویڈیو کو بھی لائک کر دو ملتے ہیں اس کے نیکسٹ اپیسوڈ یعنی کل ملتے ہیں اس کے نیکسٹ اپیسوڈ میں